موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے تو ناظرین اللہ تعالیٰ کے برغ زیدہ نبیوں میں سے ایک نبی جن کو زندہ دریاء میں ڈال دیا گیا اور ان کو ایک دیوہکل مچھلی نے نگل لیا ان سے ایسی کون سی خطا ہو گئی تھی جس کی وجہ سے ان کو کئی روز تک مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑا اور کتنے روز تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے پھر انہوں نے ایسی کون سی دعا پڑی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں سے ازادی دلائی تو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر زیڈ بی یوٹیوب چینل ویڈیو میں آگے بھننے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہماری نیو انفارمیٹک اور تاریخی ویڈیو مل سکے تو ناظرین آج آپ کو حضرت یونس علیہ السلام کا ایک عجیب و غریب واقعہ بتائیں گے اور ساتھ ہی وہ خاص دعا جو حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش دور کر لی اور اگر کوئی شخص بھی وہ دعا پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیاں اور آزمائش دور فرمائے گا تو ناظرین حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدوں نبیوں میں سے ایک نبی گزرے ہیں ان کے والد غرامی کا نام مطی تھا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو قوم بنی اسرائیل کی طرف معبوس فرمایا اور پیارے دوستو یاد رہے کہ قوم بنی اسرائیل وہ واحد قوم ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے بے شمار انبیاء اکرام کو ان کی رہنمائی کے لیے بھیجا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو نبوت عطا فرما کہ ان کو عراق کے ایک مشہور شہر نینوہ میں معبوس فرمایا اور آپ علیہ السلام کو جب نبوت ملی تو آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 28 برس کی تھی چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام نے اہل نینوہ کو ایک عرصہ تک اللہ تعالیٰ کی واحدانیت اور اللہ کے واحد ہونے سے اگاہ کیا مگر اہل نینوہ نے حضرت یونس علیہ السلام کی کسی بات پر کان نہ درے اور اپنے گناہوں اور اپنی سرکشیوں میں مبتلا رہے اور پھر بھی حضرت یونس علیہ السلام نے کئی سال تک اہل نینوہ کو اللہ تعالیٰ کی واحدانیت سے اگاہ کیا اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے سے اگاہ کیا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ان کو اگاہ کیا مگر اہل نینوہ نے اپنی گناہوں اور سرکشیوں سے باز نہ آئے تو ایک دن حضرت یونس علیہ السلام دل برداشتہ ہو کر اہل نینوہ کو عذاب الہی کی بدوہ دے کر اس بستی سے نکل گئے اور دریائے فراغ کے کنارے پہنچے وہاں ایک مسافروں سے بڑی کشتی ان کو نظر آئی اور وہ اس کشتی میں سوار ہو گئے تراصل حضرت یونس علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبیوں میں سے ایک نبی گزرے ہیں ان سے یہ خطا ہوئی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحی کا انتظار نہ کیا اور اہل نینوہ کو بدوہ دے کر وہاں سے نکل گئے اور جس کشتی میں آپ سوار ہوئے وہ تھوڑی ہی دور گئی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے تفانی ہوائیں چلنے لگی اور ان خوفناک تفانی ہواوں کی وجہ سے وہ کشتی ڈگمگانے لگی اور کشتی کا ڈوبنے کا خطرہ پیدا ہو گیا اور اس وقت کے ملاہوں نے اپنے عقیدے کے مطابق یہ کہا کہ لگتا ہے کوئی ایسا غلام جو اپنے آقا سے بھاگا ہو جب تک اس کو کشتی سے نکالا نہ جائے یہ تفان نہیں تھمے گا تو ملاہوں کی بات سن کر حضرت یونس علیہ السلام نے یہ سوچا کہ میں نے کیا کیا میں اللہ تعالیٰ کی وحی کا انتظار کیے بغیر ہی اہل نینوہ کو بددوا دے کر وہاں سے نکل آیا ہوں اور یہ اللہ تعالیٰ کی نرازگی کے اثار نمودار ہو رہے ہیں یہ میرے لئے ایک آزمائش ہے تو حضرت یونس علیہ السلام نے ملاہوں سے محاطب ہو کر فرمایا کہ دراصل وہ بھاگا ہوا گلام میں ہوں اور آپ مجھے کشتی سے پھینک دیں تاکہ یہ تفان تھم سکے ملاہ جو کہ حضرت یونس علیہ السلام کی نیک عمال سے اور ان کے سچے ہونے سے واقف تھے وہ اس بات کو تسلیم نہیں کر رہے تھے کہ ہم حضرت یونس علیہ السلام کو کشتی سے پھینکیں تو حضرت یونس علیہ السلام نے بارہا یہ ارز کیا کہ مجھے کشتی سے پھینک دیں تو ملاہوں نے یہ کہا کہ ہم قرآندازی کرتے ہیں اور قرآن میں جس کا نام نکلے گا اس کو کشتی سے پھینکا جائے گا اسی طرح قرآندازی کی گئی تو پہلی ہی بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا تو ملاہ اس چیز سے بلکل بھی مطمئن نہ ہوئے پھر انہوں نے بارہا بار قرآندازی کی اور پہلی پہلی بار ہی حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا ملاہ جو کہ حضرت یونس علیہ السلام کی بہت عزت کرتے تھے وہ مجبور ہو گئے حضرت یونس علیہ السلام کو کشتی سے پھینکنے کے لئے تو حضرت یونس علیہ السلام جو کہ کشتی کے کنارے پر کھڑے خود ہی پانی میں چھلانگ لگا دی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک دیو حیکل بڑی مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو اپنے پیٹ میں محفوظ رکھا ادھر اہل نینوہ جن کے بارے میں بدوہ کی گئی تھی کہ چالیس دن میں ان پر عذابِ الٰہی نازل ہوگا تو وہ لوگ آپس میں ہی یہ بات کر رہے تھے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے جو بدوہ ہمارے لئے کی اور عذابِ الٰہی جو ہم پر نازل ہوگا وہ تو ابھی تک ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تو کچھ ہی دن گزرے تو عذابِ الٰہی کے اثار نمدار ہونے لگے اہلِ نینوہ نے جب یہ دیکھا تو ان پر ایک حیبت تاری ہو گئی اور وہ آپس میں پھر یہ باتیں کرنے لگے کہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سچے نبی تھے اور ہم نے یہ کیا کیا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور سب نے مل کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی اور اس اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دالنے کی اور اللہ تعالیٰ سے بکشش کی دعا طلب کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول کر لی اور اپنا عذاب ان سے ہٹا دیا تو اہلِ نینوہ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ایک ماننا شروع کر دیا ادھر حضرت یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ میں زندہ تھے جو اللہ تعالیٰ کی وحی کا انتظار کیے بغیر ہی اس بستی سے نکل آئے اور ان کے لئے بدعا کر دی تو وہ اپنی آزمائش کاٹ رہے تھے پھر حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور کچھ اس طرح کی دعا مانگی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنتم من الظالمین یعنی اے رب العالمین تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو یقتہ ہے اور میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں بے شک میں خود ہی ظالم ہوں چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام کی یہ درد بھری دعا سن کر اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو معاف فرما دیا اور ان کی آزمائش دور کر دی اور اللہ تعالیٰ نے اس دیوہیکل مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کو دریا کے کنارے پر ڈال دے تو اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کو اس مچھلی نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ساحل کے کنارے پر ڈال دیا اس طرح حضرت یونس علیہ السلام چالیس دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی چالیس دن کے بعد دعا کے نتیجے میں ان کی آزمائش کو دور کر دیا تو جب ساحل کے کنارے مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو ڈالا تو حضرت یونس علیہ السلام کی حالت بہت نازک تھی اور وہ بہت کمزور ہو گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کے پاس ہی ایک بیل کا درخت اگایا جس سے حضرت یونس علیہ السلام کی حالت میں بہتری آئی تو آپ علیہ السلام نے اس بیل کے درخت کے نیچے اپنی جھومپڑی بنا لی اور وہاں پر رہنے لگے اور کچھ ہی دنوں کے بعد اس بیل کی جڑوں کو کیڑا لگ گیا اور وہ بیل خراب ہو گئی تو جب حضرت یونس علیہ السلام نے یہ دیکھا تو حضرت یونس علیہ السلام بہت پریشان ہوئے کیونکہ وہ بیل سے بہت پیار کرنے لگے تھے تو تب اللہ تعالی نے حضرت یونس علیہ السلام کی طرف وہی بھیجی اور حضرت یونس علیہ السلام کو محاطب کر کے فرمایا اے یونس علیہ السلام تمہیں اس بیل کے سوکھنے کا بہت افسوس ہے جو ایک معمولی اور حقیر چیز ہے لیکن اپنی قوم کو چھوڑتے ہوئے تمہیں یہ خیال نہ آیا کہ نینوہ میں بسنے والے ایک لاکھ سے زائد انسانوں اور چند پرندوں اور حیوانوں کو ہلاک کرتے ہوئے ہمیں ناغواری نہ ہوتی اور کیا ہی اچھا ہوتا کہ تم ان کے لیے بھی اتنے ہی مہربان ہوتے جتنا اس بیل کے لیے مہربان ہو اور تم اللہ تعالی کی وحی کا انتظار کیے بغیر ہی اپنی قوم کو بددوا دے کر وہاں سے نکل آئے یہ ایک نبی کی شان نہیں ہے کہ وہ اپنی قوم کو نفرت کی وجہ سے ان کو ان کی رہنمائی چھوڑ دے اور ان کے لیے بددوا کر کے وہاں سے نکل جائے اور پھر اللہ تعالی نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ پھر نینوہ کی طرف واپس لوٹیں اور وہاں رہ کر لوگوں کی رہنمائی کریں اور ان کو دین حق کی تعلیم دیں جو کہ نینوہ کے لوگ اللہ تعالی پر ایمان لا چکے تھے تو اسی طرح جب حضرت یونس علیہ السلام نینوہ واپس پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کا بڑے اچھے طریقے سے استقبال کیا اور پھر حضرت یونس علیہ السلام کی بہت عزت کرنے لگے اور اللہ تعالی کی دین کی تعلیم سیکھنے لگے تو ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی تو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل مسٹر زیڈ بی کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیو مل سکے